حضرت محمود غزنوی کا تو آپ نے نام سنا ہو سلطان محمود غزنوی بہت شکن جس کا لقب ہے کہتے ہیں تین مسئلے اڑ گئے تھے محمود غزنوی کو اتنا بڑا بادشاہ لیکن نید برباد ہو گئی راتوں کی نید اڑ گئی ایک اتنی بڑی تحمت لگ گئی کہتے تھے کہ محمود اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے اس کا مطلب سیدھا ہے کہ حرام دے اتنی بڑی تحمت زمین کے طاقتور بادشاہ پہ لگ جائے اس کو نید کہاں سے آئے دوسرا مسئلہ اس کے اندر حدیث پاک کا شک پڑ گیا حدیث پاک کے بارے میں حدیث پاک ہے اللہ اکبر حضور نے فرما العلماء ورسط الانبیاء یہ جو اہل علم ہوتے ہیں نبیوں کے وارث ہوتے ہیں تیسری بات تھی کہ جو عمل آج کماؤ گے اس کا نتیجہ کل پاؤ گے بادشاہ نے کہا یہ سمجھ نہیں آتا عمل یہاں نتیجہ وہاں پھر یہ ورسہ یہ علماء ورسہ ہم کیوں نہیں تیسرا مسئلہ میں بتا چکا کہ اس کو اپنی نصب پہ تحمد لگ گئی اب نید برباد ہو گئی ایک رات کا وقت تھا عادت تھی اس کی رات کو اٹھتا تھا دنیا عوام سوتی تھی اور وہ اٹھ کے اپنی عوام کی خبر گیری کرتا تھا ایک گلی سے گزر فرمایا ایک طالب علم کو اپنے مدر سے درسگاہ سے باہر کھلی گلی میں کتاب اٹھائے پایا وہ سمجھا کوئی چور آیا نیڑے آیا تو طالب علم تھا اب بیچارہ مجبور اتنا تھا ایک امیر آدمی کا گھر تھا اس کے جھروکے میں ایک دیا جل رہا تھا جھروکے میں سے روشنی باہر چھن چھن کے آتی تھی طالب علم کے پاس اندھیری رات ہے دیئے جلانے کے پیسے نہ تھے وہ اس امیر آدمی کے گھر کی دیوار کے پاس جاتا اس جھروکے کے پاس دو لفظ تکتا پھر یاد کرنے کے لئے ادھر آ جاتا پھر جاتا پھر آتا بادشاہ کو عجب لگا رک گیا اس نے کہا غور کرو کیا کر رہا ہے وزیر اس کے بڑے دانشمند تھے انہوں نے کہا سرکار غریب طالب علم ہے بیچارے کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں اس ادارے کے پاس بھی اتنا پیسے نہیں کہ روشنی کا بندوبست ہو مجبور جو ہوئے مسکین جو ہوئے غریب جو ہوئے بادشاہ کے دل کو چوٹ لگی اس نے کہا یہ شاہی شمالاؤ شاہی شمالاؤ لائی گئی کہا جا کے اس بچے کے آگے ٹکاؤ اور اس کو کہو آج کے بعد امیروں کے در پہ نہ جائے مدرسے میں بیٹھ کے علم حاصل فرمائے روٹی بھی کھلائیں گے پانی بھی پلائیں گے راتوں کو چراغ بھی جلائیں گے ہم تمہاری نوکری فرمائیں گے بس شمالاؤ راکھ کے بادشاہ پلٹ کے جو محل میں آیا جو کئی مہینوں سے سو نہ سکا آج سرسی رہنے پہ ٹکایا فرشتے نے آکے رحمت کا پر جو لگایا جھوکا نیند کا آیا آنکھ لگی آنکھ لگی رات ہوئی مدینے والے سے اچانک ملاقات ہوئی جب تلک آنکھ بند تھی سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا کلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا یا خود آمنہ کا لال تھا پتہ نہیں کیسے چیز کا یہ کمال تھا محمود اپنی قسمت پہ خواب میں عید منا رہا ہے کہ مدینے والے کی دید کیے جا رہا ہے اور مدینے والے نے بولا فرمایا اے سب افتگین کے بیٹے پہلا مسئلہ حال بدل گئی شکل اے لالہ مو سے دا حلوہ کھاؤ تو انہوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں اچھا سبحان اللہ یہ کہنا حلوے دا نہ آیا تو مسکراتا آگئی ہے حالانکہ کھادا آیا نہیں تو ویسے چاس آگئی ہے سبحان اللہ اہمیت نہیں فضل و رمان صاحب حلوے دے پیچھے پاگل ہوئے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سرکار بولے او محمود ابن سب افتگین باپ کا نام لیا اچھلا خواب میں کہا آقا آپ آپ گواہی دے رہے ہیں میں حلالی اب کائنات روٹے یا مانے سارا زمانہ مجھ سے رشتے توڑ دے آپ جو جو جوڑ گئے ہیں مخموڑ گئے ہیں صبح ہوئی تو دنیا کے دماغ سے ہی سوال مٹ گیا کیونکہ کملی والا آ گیا خوش قبری سنا گیا رحمت کا بادل چھا گیا دوسرا مسئلہ فرمایا رات کو رات کو تُو نے میرے وارث کا دھیان رکھا آئے 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 رات کو تُو نے میرے وارث کا دھیان رکھا اسی لیے ہم ملنے آئے ہیں لیکن اصل نتیجہ قیامت کا دن آئے گا لگ پتہ جائے گا اٹھا محمود غدنبی سلطان وہ سومنات شکن نعرہ مارا نعرہ مارا اوہ وزیروں کی در ہو بھاگتے ہوئے آئے اللہ کرم فرمائے بادشاہ رات کے اس پہر نعرے مار رہا ہے خوشی سے جھوم رہا ہے کہا بادشاہ خیر ہے کہا خط خیرہ کملی والا آیا ہے مک مجھے دکھایا ہے رحمت کا بادل چھایا ہے میں نے نبی میرے گھرہ آیا ہے آہ اللہ کبھی بن سور کے جو آگئے تو بہار حسن دکھا گئے میرے دل کو آگ لگا گئے ایک نیاش گوفہ کھلا گئے کہا میرے وزیروں مجھے لکھ مبارک پیش کرو کہ آج میرے نبی نے میرے سارے داغ دو دیئے اتنا بڑی تحمت تھی وہ بھی دھو گئے ہیں اور مجھے وہ شک بھی میرے مٹا گئے ہیں جو سبق بھولے تھے یاد کرا گئے ہیں کملی والے مجھے پڑھا بے خبر ہو جو غلام اسے وہ آقا کیا ہے اچانک بات آگئی محمود کے والے تھا نا سبق تگین ایک دن نکلا شکار کو سبق تگین نکلا محمود غز نوی کا اببہ ادعوی پیو نکلا شکار کو شکار کرتے کرتے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ہرنی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس اترا ہرنی تو دوڑ گئی بچے بچے دوڑ نہ سکے اس نے بچے پکڑ کے قبضے میں کر لیے اب بچاری ہرنی جو بھاگ گئی تھی پلٹ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور وہ ایسے جیسے کوئی دکھی ہو کہ میرے بچے پھڑ کے لئی جا رسوں کے بغیر پیچھے چل پڑی محمود غز نبی کے باپ کو ترس آیا اس نے اتر کے بچے وہیں کھڑے کر دیئے اب وہ ہرنی آئی بچوں کے پاس بچوں کو لے کے چلی لیکن اس نے گھوڑا روک لیا کہ کرتی کیا ہے اوہ ہرنی چار قدم اٹھاوے پھر کر رہی ہے تیرا بھلا ہوئے میرے بچے چھڑی جا رہے ہیں میرے بچے چھڑی جا رہے ہیں محمود غز نبی کا باپ رات کو سویا دیدار کملی والے کا ہویا یہ تاریخ ہند میں لکھا ہے دیدار کملی والے کا ہویا مدینے والے آکھ سبک تگین کال تُو ایک جانور کیتا کر سبحان اللہ سبحان اللہ میرا کریم آقا میرا مدنی کملی والا یہ جو مدر سے ہیں یہ جو درس گاہیں ہیں یہاں جو پچھلے پہر اٹھتی آہیں ہیں یہ جو کمزور باہیں ہیں یہ مدینے والے کی راہیں ہیں